يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اور کوویڈ نائنٹین نے پوری دنیا کو اپنی لپٹ میں لے رکھا ہے اور ماہ مبارک رمضان المبارک اور ماہ سیام رمضان کے روزے انقریب آ رہے ہیں اور اس تعلق سے ان حالات میں ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی طرف سے یہ ہدایات احتیاطی تدابیر میں بتائی جا رہی ہے کہ اپنے حلق کو خوشک نہ ہونے دیا جائے تھوڑی تھوڑی دیر پر پانی پینے کا احتمام کیا جائے پانی پیتے رہا جائے تو اب اس احتیاطی تدبیر کے پس منظر میں اس وقت رمضان المبارک آ رہا ہے تو روزوں کا کیا کیا جائے پانی پینے کے تعلق سے جو ہدایت دی جا رہی ہے اس تعلق سے کیا کیا جائے تو اس مسئلے کی تفصیلات عرض کرنی ہیں پہلی بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے جو مریض اور جو پیشنٹ اس سلسلے میں مصبت اور پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور ان مریضوں کو اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنا آپ کے لئے ہانی کارک ہے مدرر صحت ہے اس کی وجہ سے موت واقع ہو جائے گی یا بیماری کے بڑھ جانے کا یقین غالب ہے تو اب ایسی صورت میں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا آیتِ شریفہ کی روشنی میں ایسے مریض کو روزہ نہ رکھ کر آئندہ اس کی قضا کر لینے کی اجازت اور گنجائش ہے کہ وہ مریض جو پوزیٹیو اور مصبت پائے گئے ہیں اور ڈاکٹر کی طرف سے ان کو منع ہے تو پھر وہ روزہ نہ رکھیں اور اس رخصت سے فائدہ اٹھا کر بعد کے دنوں میں اللہ تعالی ان کو شفا نصیف فرما دے اس کے بعد ان روزوں کی وہ قضا کر لے اسی طرح دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو مشکوک ہیں اس بیماری میں شک میں پائے گئے ہیں اور ان کو کورنٹائن کیا گیا ہے اور وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں تو اگر ایسے لوگوں کو بھی ڈاکٹر یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ کو حلق خوشک نہیں رکھنا ہے اور روزے کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ میں سمٹمز اور اثرات محسوس ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر کی طرف سے روزہ نہ رکھنے کی ہدایت دی جا رہی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اس آیت شریفہ کی روزہ نہ رکھ کر آئندہ کے دنوں میں اللہ تعالیٰ جب ان کو شفایات فرما دے ان دنوں میں اس کی قضا کی اجازت اور گنجائش ہو سکتی ہے اسی طرح تیسرے وہ لوگ جو اس وقت انسانیت کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اپنی جان پر لڑ کر اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور انسانیت کس کو کہا جاتا ہے اس کا عملی ڈیفنیشن اور عملی تعرف کرا رہے ہیں ایسی ڈاکٹر کی ٹیم اور ایسا اسٹاف جو اس وقت خدمت میں خدمت خلق میں لگا ہوا ہے ڈاکٹر کا اسٹاف ہو یا پولیس کا اسٹاف ہو یا اور جو بھی اسٹاف ہو سکتے ہیں جو انسانیت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور کئی کئی لمبے گھنٹوں تک ان کو ڈیوٹی دینا پڑتا ہے ایسے لوگ اگر روزہ رکھیں گے تو شاید وہ ڈیوٹی نہ انجام دے پائے اور مریضوں کے لئے پرابلم کھڑے ہو جائے اور ایسے لوگوں کے لئے اگر مشکلات آ رہی ہے تو علماء ان کے لئے بھی روزہ نہ رکھ کر ان حالات کے درست ہو جانے کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کر لے تو ان کے لئے بھی گنجائش دی جا رہی ہے اسی طرح چوتھے نمبر پر وہ لوگ جو عمر دراز بھی ہے اور ان کی قوت دفاع یعنی بیماری سے لڑنے کی شمتہ ایمیون پاور ان کا انتہائی ڈل اور کمزور ہے اور ڈاکٹر ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھو تو بہتر ہے ورنہ یہ بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں تو علماء ان کو بھی گنجائش اور اجازت دے رہے ہیں کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر لے دین بہت آسان ہے دین سخت نہیں ہے ہم اپنی ناسمجی کی وجہ سے اس کو سخت بنا لیتے ہیں لیکن اگر ریپورٹ نیگیٹیو ہے مصبت نہیں ہے کوئی بیماری کے سمٹمز اور آثار نہیں ہیں جیسے کہ ایمان والوں کی الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہی ہے تو محض اندیشے کی وجہ سے ایک پینک اور خوف کی وجہ سے کہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا تو اس وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہوگی فمن شہید منکم الشہرف اللہ عز و جل فرماتے جو مسلمان رمضان کا مہینہ پالے اس پر روزہ رکھنا واجب ہیں اور ابھی قریب کے زمانے میں پندروی شعبان اس وقت بھی یہ بیماری کی مہاماری چل رہی تھی اور دنیا بھر میں پندرہ شعبان کے بہت سارے ہزاروں ایمان والوں نے روزے رکھے ایام بیس کے روزے رکھے لیکن کہیں سے ایسی خبر نہیں آئی کہ ان کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوا ہے تو خلاصہ یہ کہ بلکل حالات نارمل ہو اور کرونا وائرس اور کوویڈ نائنٹین کی رپورٹ بلکل نیگیٹیو ہو تو محض اندیشے کی وجہ سے کہ روزہ رکھ لوں گا تو ایسا ہو جائے گا تو پھر روزہ نہ رکھنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ملے گی روزہ رکھنا ضروری ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری قوت دفاع کو بھی مضبوط کریں گے اور اس بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے تو ان ہدایات کی روشنی میں ہمیں ان حالات میں روزہ کے مسائل کو سیکھنا اور سمجھنا اور آگے پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عمل سے نوازیں آمین